اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سو گائز آج ہم بنا رہے ہیں سموسے اور اس کے ساتھ ہم بنایں گے آلو کی چٹنی بلکل سٹریٹ سٹائل میں تو چلی جی شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے سب سے پہلے چار سے پانچ ابلے ہوئے آلو لے لیے ہیں اس کو ہم نے چھوڑے چھوڑے پیسز میں کٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ٹرانسفر کر دینا ہے کسی بھی بلینڈر جار کے اندر اس کے بعد میں نے اس کے اندر اٹھ کیا ہے 4 ٹیبل سپون املی کا پلپ اور یہ پکا ہوا ہے کوکٹ ہے اس کو میں نے تو دیدر پکا لیا تھا اس کے بعد یہاں پر 1 ٹیبل سپون ہرہ دھنیا اٹھ کر دیں گے ایک میں نے ہری میٹ چاپ کر کے اٹھ کر دی ہے پھر جائے گا جی 1 ٹی سپون لال مرچ پاودر اور 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون ہالدی پاودر 1 ٹی سپون دھنیا پاودر اسی طرح سے اٹھ کریں گے 1 ٹی سپون زیرہ پاودر اور یہ میں کلر کے لئے اٹھ کر رہی ہوں پیپریکا پاودر آپ اس کی جگہ اورنج فود کلر بھی اٹھ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون اس کے بعد جی تھوڑا سا اس کے اندر پانی اٹھ کریں گے ایک کپ کے برابر اور اس کو پھر بلینٹ کر لیں گے اور پھر بلینٹ کرنے کے بعد اس کو بول میں نکال لیں گے لیکن اب یہ کافی تھک ہے تو میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی دھالوں گی اور اس کی جو کنسسٹنسی ہے اس کو ہم بیلنس کر لیں گے بس جی ہماری آلو کی چٹنی ہو گئی ہے ریڈی ہے اب ہم اس کو رکھتے ہیں سائٹ پر اس کے بعد یہاں پہ میں نے جی سا ساتھ جو ہیں سموسے کی پٹیاں لے لی ہیں اور اس کو میں ایک ساتھ ہی کاٹ دوں گی چھوٹے چھوٹے سموسے بنانے کے لیے ہم نے اس کی چھوٹی چھوٹی سی پٹیاں ریڈی کرنی ہے تو اس کو پہلے ہم نے سینٹر سے اس طرح سے کٹ کرنا ہے ایک سائٹ سے اور پھر ہم نے دوسری سائٹ سے بھی اس کو سینٹر سے ہی کٹ کر لینا ہے بس جی ہماری چھوٹی چھوٹی سی سموسے کی پٹیاں ہو گئی ہیں ریڈی اچھا ان سموسوں میں ہم بیٹر نہیں ڈالتے اس کو ہم آلو کی چٹنی کے ساتھ ہی کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے فولٹ کر لینا ہے جس طرح سے آپ سموسے بناتے ہیں بلکل سیم اسی طریقے سے بس اس کے اندر ہم کچھ بھی ایٹ نہیں کریں گے اور آخر میں جی میں نے تھوڑا سا میدہ لیا تھا اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کر جو ہے اس کی لئی سی بنا لی تھی سلیری ٹائپ کی اور وہ ہم آخر میں لگا دیں گے اور اس کو فولٹ کر لیں گے یہ جی ہمارا ایک سموسہ ہو گیا ہے ہم نے ساری سموسے تیار کر لینا ہے اور پھر چلتے ہیں جی اس کو فرائر کرنے کی طرف تو یہاں پہ میں نے آئل جو ہے پہلے سے گرم کیا ہوا ہے اس کو ہم نے میڈیم فلیم پہ رکھ کے فرائر کرنا ہے جب تک کہ یہ گولڈن اور کرسپی نہیں ہو جاتے جب تک اگر آپ اسی طرح میرے چینل پر نئے ہیں تو جلد سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں اس کے بیگ آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجئے گا کیونکہ اس سے آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تو پہنچے گی یہاں پہ اچھی سموسے ہو گئے ہیں ہم نے اس کو نکال کر سرونگ دش میں ڈال دینا ہے یا سرونگ پلیٹ میں اور اوپر سے ہم نے جو اس طرح سے چٹنی کو آلو کی چٹنی کو ڈریزل کرنا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے گائز ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ سکولز فغیرہ کے باہر جو اس طرح سے لگائے بھی ہوتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی لگتے تھے جب بھی جب ہم لوگ کھاتے تھے میں تو کھائے ہیں اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکل بزار والا جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہی تھا اس کا بھی اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی لائک ضرور کیجئے گا انشاءاللہ پھر میں ملتی ہوں پھر نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ